بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اہل السبور ایسے کہتے ہیں ابھی ہمارے کپڑے دلنے جا رہے ہیں واشی موشین لگی ہوئی ہے مکھی کو دیکھنا مکھی کیا مکھی کو آپ نے مکھی جی پھنسی ہوئی ہے شاپر کی اندر یہ ہماری سیمیٹ ہے جو کہ ہم کل لے کے آئے تھے ابھی دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آپ سب نے ساتھ رہنا ہے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ جا رہی ہے چھت کے اوپر جب ہم نے سیڈی بنوائی تھی سر یہ کو باندھ رہے کے لئے تاریں لی تھی تو تاریں جو ہیں میں نے اوپر پھانک دی تھی میں نے کہا چلے نیچے گمنا ہو جائیں تو یہ سمینوں کو میں نے اوپر بھیجا میں نے کہا جاؤ چھت سے تاریں لے کے آؤ یہ آگئی جو ہیں یہ آگئی جو ہیں تاریں زبردست یہ ابھی ہم اس کا جو ہے جال بنائے کے جو کہ ہم نے چلے کی جو سوا ہوتی ہے وہ نکالنے کے لئے کیا اٹھا رہی ہو ہاں بیٹھ کے محول دیکھ رہی ہے اوپر کچھ نہیں آرام آرام سے نیچے اتھا رہا ہو چکل ہے میں کھڑا ایس تیس سے اتھا رہا ہو وہ ساتھ یہاں پہ یہاں پہ سپورٹ نہیں ہے اس لئے ڈر لگتا ہے 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 ابھی جب سپورٹ بن جائے گا یہاں پہ تو پھر انشاءاللہ پھر وہ ہارڈ بنا رکھ کے ڈر لگتا ہے 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 یہاں پہ میں نے ایک بنانا ہے کیا یہاں پہ میں نے بنانا ہے تھوڑی سی انچی کرنی ہے یہ دیوار یہ دیوار میں نے کچھ انچی کرنی ہے یہاں پہ میں نے ایک جال بنانا ہے سریوں کا تاروں کا اس طرح کا تو جو کہ وہ نیچے جو ہے نا وہ سواگ گر جائے گی اس میں اس کے اوپر جو ہے نا ہم پھر لکنیاں وغیرہ جلائیں گے جس جس کی آگ جو ہے ادھر بھی جائے گی ادھر بھی جائے گی چھلے گی تو وی اے بھی بن جائے گا پھر اور دھوان جو ہے نا وہ ہمارا اغزاز کھینچ کھینچ کے نا وہ باہر ڈالے گا دھوان تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ میں نے دیوار دے دی ہے تو یہ اینٹ اٹھائیں گے نا یہ دیکھیں نا یہ اینٹ येательно جب اٹھ گئی نا تو یہاں پہ دیکھیں سراکھ ہے تو اس کو ہم یہاں سے بند کر دیں گے یہاں سے پھر اوپر جایے گا نا وہ سارے اوپر یہاں تک بند ہوگا یہ سمٹ کا ہمارا پائپ جو ہے یہاں تک بند ہوگا یہاں سے suitableodziیا نا کیا پائپ سے پر پر جاتا رہے گا وہ ہے نکلتا رہے گا وا 감ع پیار اور محبت ہو رہی ہے ماں اور بیٹے کے درمیان پپی بھی کی ہے ماں نے اپنے بیٹے کو ایک تو ہمارا ہے ہاں جی ماشاءاللہ جی اچھا تو ابھی کیا لینا ہے ایک تو مہندی لینی ہے سرکو لگانے والی اور دوسرا اس کے بال کٹوانے اور دوسرا اس کے جوتی بھی لے رہی ہے ایسے رہا نہیں میرے پاس تو ہے زبا دست ہے دیکھو ابھی دھویا ہے تو برکل فریش ہو گئی ہے اور پالش لے لوں گا اور ابھی کچن بھی ہمارا کافی بھارن گیا ہے ابھی دکھاؤ یہ ہو گئے ہیں سواروں میں نے یہاں پہ کپڑے وغیرہ سوارے دو کے میں نے ڈال دیا ہے اور یہ ہے جی چولہ یہ 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 چھوٹا کرتے ہیں یہ چھوٹا کرتے ہیں یہ یہ چھوٹا کرتے ہیں یہ چھوٹا کرتے ہیں یہ چھوٹا کرتے ہیں یہاں پہ کچھ وہ گیا تو جو جالی ہوگی ترکی کری گیا تو یہاں پہ میں نے ایسے سلوپ پیر اوپر شات ڈال دینی ہے چیلوپ اوپر شات داری کے لئے یہاں پہ سلوپ ہوا گیا یا پہ سلوپ گیا یہاں پہ ہم آگ جنائے گی اور دربی آگ جائے گا ہدا گی رکھے گی دھومیں ایسے باہر جائے گا کیسا لگا میرا مائنڈ؟ اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے؟ پتنی آپ ادھر جاتی بھی ہے کہ نہیں چھولوں گا؟ جائے گی؟ کیوں نہیں جائے گی؟ دیکھنا جائے گی ہم اتنی لکھنے جلاتے ہیں وہ ایک چھولے کو بھی مشکل سکتی ہے اور اس نے چھولے کا سسٹم بنایا ہوا ہے پتنی کیسا ہے؟ چھلیں دیکھتے ہیں جائے گی سنوں کا خواب جائے گی پسند ہے میرا آئیڈیا پسند ہے میرا آئیڈیا پسند ہے میرا آئیڈیا تو کل پھر ہم جائیں گے آپ کے سسروں کے ہم؟ ابھی فیلحال اس کا جوتا تو لے آؤ اس کے کٹنگ بال لازمی کروانا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میں نے خود کیم بھی کروا لینا ہے پاپا لے تم کٹوا لیں ہم کٹھے کروا لیں گے پھر آپ کے لگا 20-25 من لگیں گے پھر میرا آئیڈیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا گیڑ پینٹ ہو کے وی آئی پی بن چکا ہے آپ کو پتے ہیں پچھلی بار میں نے پینٹ کیا تھا تو ابھی ارحم امروز وغیرہ اس نے اٹھا لیا ہے چابی نکال لی مرسیکل سے چابی نکال لی مرسیکل سے افسوس ہے ارحم آپ پہ ہاں آپ پہ ویسے بھی افسوس ہوتا ہے مجھے آدھ دھورے کام کرتے ہو ہاں سوچ تو پہلے بند کرو مجھے مجھے کہا رہا تھا کہ پیچھے بند ہونے والا مجھے میں نے کہا پہنتے تو ہو نہیں بند ہونے والا پھر کیا فائدہ اس کا لینے کا رو رہا تھا پھر کہتا ہے مجھے سینڈل لے کے دو تنی والی بیک بند ہونے والی کہتا ہے وہ لے کے دو جوتا نہیں تھا جوتا تھا میرے پاس لیکن میں مانا نہیں چاہتا تھا پھر بال بھی کٹوا دی آج پیارا بن گیا ماشاءاللہ ادھر مو کرو ادھر مو کرو امرود اچھے لگتے ہیں آپ کو امرود یہ دیکھو امرود بھی لیئے ہیں اس نے کہتا ہے مجھے امرود لے کے دو میں نے کہا خربوزے نہ لو امرود لے لو چلو نہلا میں نے کہا آپ کی امی بھی کھا لے گی آپ بھی کھا لینا چلو نہلا اسمان پہ ماشاءاللہ زبردست سے بادر آئے ہیں نمک تھا نہیں ہوں ان کے پاس میں کیا کروں نمک ہمارے گھر میں نہیں پڑا ہوا دوسرا وہ اچھا ہوتا ہے دیکھیں جی بادل زبردست ہیں اسمان کے اوپر اور وہ سورج کمال کا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں بکایا جو ہمارا چولہ ہے وہ بنانا تو تار پھر میں بھول گیا اس کی لینا اچھا چھوڑا تم یہ چھوڑ دو ایمہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا چولہ کب تیار ہوگا دو سال کے بعد رمضان شریف کے بعد ہوگا کیا رمضان شریف کے بعد ہوگا کیا رمضان شریف کے بعد ہوگا کیا چلیں ابھی میں دھو رہی تھی ڈبے نمک مرچوں والے کیونکہ وائٹ ہے نا وہ سفید ہیں تو وہ جلدی گندے ہو جاتے ہیں ابھی میں نے سوچا ہے کہ میں ان کو دھوڑ ہوں اور دھوب جو ہے کافی لگ رہی ہے گرمی آرہی ہے ایسا لگ رہی ہے دیکھیں نا دھوب کافی اور یہ ہے کہ کپڑے خوشک ہو گئے ہیں تو ادھر یہ جمعہ والا بھی لڑکا کھڑا ہوا ہے یہ جمعہ کھاتا ہے اس کو جمعہ بہت پڑی ہوئی ہے اور یہ کھاتا ہے رات کو یہ چو بچے سکول پڑتے ہیں نا ان کو ہو جاتی ہیں ہاں تو اس کی میں نے جمعہ نکال لیا تو میں خود ہی ڈر گئی میں نے کہا ہائی اللہ اس کو بتنے کیسے پڑ گئی سکول جاتا ہے نا وہاں سے اس کو جمعہ پڑ گئی ہے پہلے کبھی بھی نہیں پڑی سکول جانے کے بعد سکول جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر کیا مکھر بنا ہوگے یہ ہے نا تارے اس کو جو ہم ایسے رکھیں گے کار دوئی دکھیں اچھا یہ ایسے ٹھیک ہے جو بھی بھی مٹی وغیرہ ہوگی مطلب کیری وغیرہ جو ہوگی وہ یہاں سے نیچے گر جائے گی یہ ہیں ہی اتنی پتلی داریں تو نہیں یہاں پہ اس کے اوپر ہم اور مثال لگائیں گے نا پھر یہ فیکس ہو جائیں گی اچھا چلیں جی ابھی میں دبے ارہم وہ اچھا وہ پڑا ہے کار نا حلدی ختم ہوگی تھی تو وہ حلدی والے ڈبا بھی میں نے دھونا تھا اس میں پانی ڈال گیاں تھوڑا ہے اس میں مکس کر کے میں نے پھر نا اس میں ڈال رہا تھا سالن میں تو ابھی سوٹرین کے حلدی میں نے احمد سے کہیں نہیں کہ وہ لے آئے حلدی تو ابھی دھوتے ہیں ڈبے سوانجنا یہ میں نے یہاں پہ ہوا میں کھڑا کیا ہوا تاکہ اس کو ہوا لگتی رہے یہ دیکھیں جی بہت مزے کا لگ رہا ہے ہاں تو تھوڑا سا چلیں ایک دلندے کے لئے جو ہے وہ کافی ہے کل کتنے دن ہوگئے ہیں میں سوچ لیا بھی بناتی ہوں بناتی ہوں پھر کہ بھی اس کی امی دے دیتی ہے کبھی ہماری مامی والی دے دیتے ہیں وہ ہی کھا جاتے ہیں تو پھر یہ ہمارا بچ جاتا ہے ویسے اس پر بہت زیادہ لکنیں بھی ضائع ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں کچھ نہ آلس کرتی ہوں کہ کیا لکنیں ضائع کروں اس پر بلکہ لکنیں ہیں ہی نہیں ہماری نا اس وجہ سے بھی تو لکنیں ہیں نہیں بتا ہے گیس پر میں اگر بنانا شروع کرنا ہوں تو گیس ہی ختم ہو جائے ہمارا کیونکہ یہ اس کا بہت زیادہ نکلتا ہے چلوہ جو ہے یہ ہم نے اتنا بنا لیا ہے جیسے یہ خوشک ہوگا پھر انشاءاللہ اوپر بھی اس کے اوپر انٹریکشن کے پھر بنائیں گے اور ابھی جو ہے کرنے لگا ہے علماری کو رنگ یہ کتنا ظالم بیوی ہے ایک کام ختم کرتا ہوں فوراں کہتی ہے دوسرا کام مجھے کرتی ہے چلو جلدی کرو کیونکہ رنگ جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا پھر برش بھی سوک جائے گا میں نے اسے کہا ہے وہ ہی کر دو چلو رنگ بھی زائر نہیں اتنے مہنگے رنگ ہیں یہ بچارپا ادھر کر لو فکرنس شروع کرو تو میں نے کہا ہے چلیں یہ رنگ بھی وہ ہو جائے گا استعمال استعمال ہو جائے گا اور اسی بات یہ ہے کہ ہماری کتی بھی ساف ہو جائے گی تو میں کل فکرنے لگی تھی پھر تھوڑا سوڑا نیچھے گھرنا لگ گیا پھر ہماری پھر سارا خراب ہو جائے گا یہ اگر نہ پورا ہو تو پھر یہ اگر نہ پورا ہو تو پھر یہ اگر نہ پورا ہو تو پھر اچھا پھر پتلا پتلا کر دو نیچے اب کر دو ہاں اچھا جب سے ہم نے کلکی کو پینٹ کیا ہے یہ پہلے اتنا شور کرتی دینا کڑک 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 کیا آواز کرتی تو اب ہم نے اس کو پینٹ کیا یہ موٹی بھی ہو گئی ہے اور اب آواز بھی نہیں کرتی ہم یہ نوڑ کیا آپ نے وہ نیچے گر رہا دے خوٹڑکیں وہ نیچے میں یہاں بھی کر دوں گا اوپر پورا ہو گا نہیں نیچے بھی کرے گا یہ وہ دوسرے چھوٹے ڈبے میں کی رنگ پڑا ہوا تھا وہ ایسی سوک گیا اس نے نہ کیا ہی نہ کچھ حالانکہ میں نے کہا تھا چلے تھوڑا سا ہے اس میں وہ بھی ہو جائے گا اس پہ نا لیکن اس نے رکھ دیا پھر وہ سوک گیا میں نے کہا چلے اب یہ تھوڑا سا پڑھا یہ تو کھڑکی کر دو دروازے کے ساتھ میچ ہو جائے گی تو پھر پیاری لگے گی اب پینٹ جو ہے وہ بس اتنا بچا ہوگا یہ اللہ کریں ہو جائے گا کوشش کروں گا مکمل ہو جائے گا ہو جائے گا کوشش نہیں مجھے پتہ لگ گیا ہو جائے گا واہ یہ یہاں سے ہی ہوگا پیچھے والی ساڈنی ہوگی یہ پہ فرانٹ کر لیتے ہیں اندر پہ ساڈنی کرتے ہیں کیونکہ یہ دروازے کے ساتھ پھر اچھی لگے گی دور سے یہ ٹوکری بھی ہماری ماشاءاللہ سے میرے قدر سے اوپر کمرے میں صرف ہاتھ ہی جاتا ہے یہ مبائل رکھنے کے لئے بہت اچھی ہے دوسری بھی ہے تو میں سوچ رہی اس کو دوسرے کمرے میں لگا دیں گے تاکہ اس میں ہم اپنا سامان وغیر رکھ لیں کیا کر رہے ہو اس کو یہ جو کھرکی ہے یہ آپ کو پیدا ہے کس کی ہے مجھے پتہ ہے آگ کی ہے جو ہمارا پہلا کمرا تھا ہم رہتے تھے امی والوں کی گھر تو وہ کمرا جو ہے مطلب زمین کے نیچے تھا بھرتیاں دلوائی تھی وہ نیچے ہو گیا تھا پھر ہم نے اس کی بھرتی ڈالی بھرتی میں آگئی تھی پھر ہم نے یہ کھڑکی نکال کے اور کھڑکی لگوائی اس کو جانا ہم نے ڈالیا سائیڈ پہ تو یہ پھر میں وہاں سے لگیا جب ہم نے کمرا بنوائیا تھا پیسے نہیں تھے میں نے کہا کہ مجھے کھڑکی دے دیں میں نے وہاں لگوانی ہے تو وہاں ایک دروازہ بھی تھا جو کہ میں نے اسی کمرا بنوائی وہ میں نے بیوانی کریں میں نے کہا کہ چکاٹ لگوائیں اور سوال بارمینے چکاٹ ساڑکی کرسی لے گیا یہ باررپی 2 دو کے لئے اپنے تو پیسے دیا ذاتا کریں یہ یاد ہیں اسے یاد ہیں پیسے دیا اور اس میں کون ستا کریں گے اگر وہ پیسے نہ دیتے ہیں تو پیسے نہیں دیتے ہیں میری پہلے بات کو سنی ہے ایک نے کہا کھڑا کھڑا اور کھڑا کے پاسے لگ گیا اپنا کھڑا نہیں دے کہا اوہاں بات کریں ٹائم لسا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یادیں ہوتی ہیں اس وقت میں تھک گیا پورا مہینہ میں لگاتا اور کام کیا بیمار بھی ہو گیا کافی تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا میرا تو پھر جو ہے میں نے سوچا تھا کہ اللہ پاک دیکھنا چھے دن لائے گا اور پھر وہ دن مجھے یاد نہیں رہے گی اور پھر اللہ پاک اللہ کر رہا ہے اللہ پاک اچھے دن دیئے اور وہ دن مجھے یاد ہی نہیں ہے نہیں میں یاد کرنے چاہیے برے دن کو بھی انسان یاد کرے ہیں تو مجھے تو برے دنوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے مجھے یاد ہوتا ہے میں ایسے دیکھتی میں کہتی جب ایک عمرات ہوتا تھا کتنے تانگ ہوتے تھے شکر الحمدللہ یہ پھر میں ایسے کہتی ہوں ایک عمرے میں واقعی میں بہت تانگ ہوتی تھی اتنا سمان ہوتا پھر ہم جب نہ کھانا وغیرہ ہمارا بنانا ہوتا بارش ہوتی تو پھر نہ اندر چلھانا بنانے کی جگہ ہوتی اتنے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم گیس بھروا کے اندر بنائیں تو پھر مشکل سے بہت مشکل ہوتی تھی دعائیں میں نے بہت کی ہیں لیکن یہ جب میں پینٹنے کا کام کر رہا تھا تب بھی میں کبھی کبھار آگو سنگ نے بڑھا کے لیتا تھا یہ اس لی بڑھا کے لیتا تھا تاکہ بارش مگر آئے آ جائے تو پھر ہم ہوتا ہوتا بس اس دن ہم زیادہ تانگ ہو گئے جب زیادہ بارش تھی ہاں دیواریں گئیتی ہماری بڑا بڑا یقین کریں اللہ پاک کا میں یہ سوچی تھی کہ میں ڈاری تھی میں نے کہا اللہ کرے ہمارا کمرے پوچھ نہ ہو میں کن بڑھا دیا ہمارا پانی کا زیادہ ہیں وہ نیچی در جائے گا میں اسانی دردا کی کہ کہیں گر جائے اور میں یہ بھی دعا کر رہا ہتا کہ اللہ خراب کرے گے وہ فارش رکھ جائے بس بڑا مشکل واحد نہیں تھا اب یاد آیا ہے میں نے اس کو یادکتا دیا مجھے کہتے ہیں میں نے کہاً کہ انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم ایسے تھے یہ نہیں ہے کہ انسان کی پاس آ جائے اور وہ پھر اکڑ میں ہی آ جائے کہ میرے پاس آب آ گیا اور جان چھوٹی بس ہے اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ انسان اللہ معاف کرے انسان کو اپنی پچھلی اوقات نہیں بولنی چاہیے تو جس کے پاس تھوڑا سا بھی اللہ پاک دے دیتا ہے نا اس کی آنکھیں جو ہے نا ماتھی پہ آ جاتی ہیں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے تو میں اس چیز سے بہت درتی ہوں وہ ہیں不ے آپ کی تحریف کرے ہوں لیکن میں اللہ پاک سبور کرتا ہوں لئے لوگ اوپنے دے ہیں اللہ پاک موسم کی ہے اللہ پاک رینے پوکت ہے اللہ、 جس کے پاس در چلی سے انسان کی پاس آؤں کہ انツات کی جو اس کے مہروں کے لئے انسان راتا ہے نا پھر اللہ پاک اس کے موہن پر چپے ڈکھتا ہے کہتا ہے جا اب مٹی میں جا دوبارہ دوا پر پھر ہوا میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ بن گیا ہوں میں وہ بن گیا ہوں میں بن گیا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک سے معافی معنی چاہیے ہر وقت اور جو غریب ہوتا ہے نا بندہ پہلے تو وہ وقت اس کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں چلیں ہم دکھی تھے کچھ زیادہ دکھی مطلب یہ نہیں ہمارا جب میں ہم شروع میں بھی ہمارے شکر الحمدللہ میرے بھائی ہوتے تھے کمانے والے ہمارے اچھے حالات ہوتے تھے گھر بھی ہمارا ساس اتھرا پکا ہوتا تھا ہمارا مٹی والا نہیں ہوتا تھا تو شروع سے ہی میں اور گھر میں فنیچر بھی ساب ہوتا تھا یہ نہیں کہ ہمارا غریب تھے بہت زیادہ اللہ پاک اللہ شکر ہے جب بشادی ہوئی اس کے بعد بھی ہم اچھے تھے بس جب گرائے پہ گے پھر ہم نے یہاں پہ بنوایا تھے تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا مشکل وقت آیا تھا ہمارا جی برلکل برلکل اور یقین کریں کچھ لوگ تو ایسا کرتی ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسے آب بھی جائیں وہ استعمال نہیں کرتے لیکن ہمارے پاس تھوڑا سا پیسے گھر میں بھونے کے لئے ہمیں فرن بنوا لیا ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی غریب ہی دکھاتے ہیں زیادہ کہ ہم فقیر ہیں جی ہم مانگتے ہیں جی تاکہ جو بھوک نگا دکھائیں گے تو پھر لوگوں میں دیں گے پیسے کچھ لوگ یہ دکھانا شروع کرتے ہیں تو اب آپ کرے اگر مطلب جو آپ کو کچھ دے دیں تو آپ اس کو استعمال کریں پہنے اچھا اور اچھا کھائیں اور اگر آپ کی پاس چلد تھوڑا سا ہے تو اپنے گھر کی شائدنگ کریں اچھا کریں لوگوں کو یہ نہیں کہ اگر ہے بھی پڑی تو پھر بھی آپ جانا وہی لچر بنے رہے اور جیب جیب اپنے قطوع دکھائیں عوام کو اور عوام کا بھی دیکھنے میں اُلٹی آئے اس کو بتنی گھچلیں ہیں کہاں پہ رہتے ہیں گھچلیں پہ دکھا دے رہتے ہیں ایسے بلکل نہیں کرنا چاہیے اگر تھوڑا بہت آج ہے تو انسان کو خوش چاہیے اور کو استعمال بھی کرنا چاہیے اکثر لوگوں نے دیکھے ہیں جتنا بھی ان کے پاس حالانکہ لاکھوں میں بھی ورز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بھوڑا جانا پھر بھی شروع کرنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ آج ہے اللہم آخر سانس کا پتہ ہے نہیں چلتے پھر تے جو ہیں انسان چلا رہے ہیں وہی پڑھا رہے ہیں تو وہ نہ کہ پھر ختم نہیں نہ کوئی پیچے سے دلوائے کھاتے رہے ہیں کہ جان چھوڑ گئی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں تو ایسے استعمال کرتی رہتی ہوں تو یہ ہے کہ میں آگے کی بھی سوچتا ہوں دکھ تکلیف کا اللہ پاک ماف کریں وہ انسان کا پتہ نہیں چلتا کہ کب آجائے میں اس لاحاظ سے میں تھوڑے بہت مغلب رکھتی ہوں یہ نہیں کہ خود کے اوپر وہ بھی نہیں کرتی استعمال بھی نہیں کرتی یہ ایسے نہیں کرتی میں باہر سے دکھا ہوں اب کتنا ہو گیا میں نے کیا ہی نہیں دکھائی لیا یہ یہاں سے ہاں جی یہ اب پھر باہر سے جب یہ پنجر ہے یہ تو پھر ایسے تھیرا رہے گا نا باہر رہا تھوڑا بچتا ہے تو باہر آتا کرتا ہوں چلیں جی